کرحال میں پیاسا گوونس طلاب کی کیچڑ میں فس کر ہو رہا ہے موت کا شکار گوونس کو پانی اپ لب دھ نہیں کروا پا رہا پرشاہ سن خبر کرحال سے ہے جوہاں گرمی میں تاپان سے کرحال کے بڑی طلاب کا پانی سوگ گیا ہے طلاب میں اب صرف کیچڑ ہی بچا ہے اسی طلاب پر پورے قصبے کا گوونس پانی پیا کرتا ہے پانی سوگ جانے کے چلتے وہاں کیچڑ ہو گیا ہے آس پاس کہیں پانی کا انتظام نہ ہونے کے چلتے گائے اپنی پیاس بجھانے پانی کی کھوج میں اسی طلاب پر چلی جاتی اور وہاں دلدل میں فس کر موت کا شکار ہو جاتی ہے کئی گائیوں کو فستہ دیکھ وہاں سے نکل رہے ہیں لوگوں نے رسی سے باندھ کر کیچڑ سے باہر نکال کر ان کی جان بچائی ہے طلاب کے پاس یہ ایک سرکاری بور بھی ہے جہاں جانوروں کو پانی پینے کے لیے ایک خودی بھی بنی ہوئی ہے مگر فیلال اس ہودی میں پانی کی جگہ گندگی بھری ہوئی ہے یاد پھر سے وہاں پانی کا ترت کر دیا جائے تو ان پیاسے گوونز کو اس دلدل کی موت سے بچا جا سکتا ہے اس سمند میں جب وشو ہندو پریشت کے جلہ منتری وشنو گرگ نے فون پر کراحل میں گوونز کے اس دو درسہ سے عبگت کر آئے تو انہوں نے ترنت کراحل جنپتہ سی ای او ابشیک ترویدی کو یہ سمسیا بتائی جس پر سی ای او نے تو اتکالی سمسیا کے سمادھان کی بات کہی ہے سمادھاتا میں سرواستوں کی ریپورٹ